آل ریسیو کر سکتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بھئی جی میرے نام عمجد اکبال ہے خوش عمجد بھئی سر میرے دو سوال ہیں ایک تو یہ ہے کہ اپنا اگر آدمی ہمارے گھر کے پاس ایک مسجد بن رہی ہے وہ مسجد بنی ہوئی تھی وہ چھت گرنے کی وجہ سے پھر اس کو شہید کر کے پھر دوبارہ بنایا جا رہا ہے تو کیا ادنی قربانی کے پیسے بھی اس میں دے سکتا ہے مسجد میں قربانی نہ کرے اس کی پیسے وہاں دے دیئے مطلب ہے جی 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 اور دوسرا سوال ہے کہ آج مرے ادھر اپنا خطبہ میں آج جو خطبہ ہو گیا ہے ادھر اس کی اوپر وہ جو نامی نامی دن کا روزہ ہے اس کی بہت امیت بتائی گئی ہے تو اگر آپ بھی اس کی بتا دیں گے تو بہت میرے بانے شکریہ انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کے بھئی فی امان اللہ فی امان اللہ اور اگری کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم بھئی اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں امرا دیوان خوش آمدیل بھئی ہاں بہت بہت شکریہ سر میرا ایک ہی سوال ہے جی یہ جرہ سالات و تصویح کے نماز کے بارے میں جرہ ڈیٹرز بتا دیں گے اس سے ثابت ہے یا نہیں اچھی بات ہے جی وہ ایک ہی سوال ہے میرا بہت شکریہ بھی آپ کا فی امان اللہ فی امان اللہ اور اگری کال لیتے ہیں اور اگری کال کٹ گئی ہے اور اگر سامین مزید رابطہ کر لیں تو جو کہ ہم سوالات لیتے ہیں اس کے بعد سے جوابات کا صلح شروع کیا جاتا ہے تو مزید کال ایک اور آگئی الحمدللہ اسلام علیکم اسلام علیکم بھرکاتہ جی میں عبد الماجد بات کر رہا ہوں عبد الماجد پہلے دور سوال ہیں پہلا سوال یہ جو ناکن اور بال نہیں نکالا ہے پہلے درزل بھیج جا کے تو یہ جو ہے سوال کے لیے ہے یا پھر جو قربانی دیرا ہے یعنی اس کی فیاملی میمبر بھی سے انکرود ہوں گے یا پھر وہ جن جن کی طرف سے قربانی دیرا ہے وہ سوال کو نہیں کاٹنا پڑے گا پھر کیسے انشاءاللہ اور اسی سے ریلیڈیڈ سوال ہے کہ اگر کسی کو کچھ سکین سکین ڈسٹرپ کر رہی ہو یا پھر پہ رہتا ہے کہیں یہ نکالنا چاہیے یہ نکالنے سے کوئی حرج ہے اس کے اندر یا نہیں ہے اچھے بار یعنی افتدائی دس دنوں میں اگر اگر کوئی سکین اگر کہیں سے نکلی ہوئی ہے اگر اس کو اگر اور نکالنا چاہیے انٹینشنلی ہو یا انٹینشنل اس کو نکال سکتے ہیں ضرور ایک اور سوال ہے اگر نماز میں بارک اللہ فریق بھائی بہت شکریہ آپ کا اور اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں ندیب خان بول لہا ہوں خوشحان دید ندیب بھائی جی ورنان صاحب کو میرا سلام بھائی علیکم السلام جی صاحب بھائی میرا دو سوال ہے ضرور جی ایک سوال تو یہ ہے کہ جیسے کہ ہم اپنے ملک سے باہر رہتے ہیں جی اور قربانی ہوتی ہے اسے بخواہد آتی ہے اس میں قربانی کرنا پڑتا ہے تو کیا ہم یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں قربانی اور اپنے ملک میں بھی کر سکتے ہیں بھے جکے ایک ساتھ کر سکتے ہیں ہمیں گے یا چاہ یعنی دو قربانی کرنا چاہتے ہیں جی جی یا یہاں بھی کر رہے ہیں اور وہاں بھی کر رہے ہیں اپنے ملک میں انشاءاللہ ضرور اس کا اپنے نام سے ہی کر رہے ہیں جیffen اپنے نام سے ہی کر رہا ہی جیسے ہی اپنے حكومے اپنے حلات mais جو لوگ پوط ہو چکے ہیں ان کے لیے اپنے والد صاحب ان کے لئے تو الگ ہے لیکن اپنے نام سے ادھر بھی کہتے ہیں ادھر بھی یہ اکتہ سوال یہ اچھی بات ہے دوسرہ سوال کیا بھائی دوسرہ سوال یہ ہے اگر کوئی سخص ہے وہ اسلام کے اندر ہے لیکن کچھ اس کے ساتھ کچھ پریسانی ہوگی کوئی حاصلات ہوگی وہ گھر سے گائب ہو گیا اور گھر سے گائب ہونے کے بعد وہ لا پتہ ہوگیا گیا تو اس کے بعد وہ کافی سال عرصے بعد ملا جی مل گیا کسی کو تو دیکھا ہوا ہے لیکن وہ کیا ہوا وہ اس ٹائم پہ جب وہ ملا تو اسلام کے ایمان کے ہاتھ میں نہیں ہے اچھا پہلے اسلام میں تو جب اپنے گھر پہ تھا وہ اسلام کے اندر پیدا ہوا تھا لیکن اس کے ساتھ کچھ ہاتھ آتا ہے اس کی یاد داشتے لے گئی تو کسی اور نے اس کو رکھ لیا تو وہاں پہ لیکن وہ اچھا رکھ مل گیا کسی طرح کو پر چلا وہ کسی کو پہشان نہیں رہا لیکن وہ جو ہے وہ گھر مسلم کے گھر میں رہ رہا ہے کتن سال سے جیسے وہ کر رہے ہیں ایسا ہی کر رہا ہے وہ لیکن یہ سمجھ بودھ ہے اب اس کے بعد جب وہ ملا ہے اس کے بعد سمجھ بودھ ہے نہیں نہیں وہ پچھلا کوش یاد نہیں ہے اس کو پچھلا جیاد ہونا نہ ہونا لیکن اس وقت اگر اس سے اسلام کی بات کی جائے تو اسلام کے بارے میں کچھ جانتا ہے یا کچھ نہیں جانتا جی نہیں وہ ایسا تو وہ سمجھ رہا ہے نا ہسی جانتا ہے تو جیسے وہ ابھی جو وہ دوسرے طریقے پہ ہے وہ اس میں وہ کر رہا ہے ساری اس کی وہ نہیں مار رہا ہے اچھا چیزیں اس کو اس کو سمجھ بھی ہے لیکن گھر والے یہ چیزیں اس کی وہ کچھ نہیں یاد اس کو کچھ ہوا ہوگا اس کا حادثہ ہوگا اس کے ساتھ چلی اب اس وقت یعنی جو اس کی معلومات ہیں یا اس کا رویجہ ہے وہ غیر مسلم ہوگا ہے یہ آپ نے جا رہا ہے جی جی تو اس کے لئے اس کو کیسا رہا جائے یا اس کا کہ کیا اس کے ساتھ ملب کیسا اس کی اللہ تعالی اس کی وہ اس کو دیکھا جائے اس کے لئے اس کے لئے آخر میں کیا ہو انشاءاللہ جی انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی جی انشاءاللہ جی بارک اللہ فی کم فی امان اللہ اور ایک اور کال ہے اگر جی اسلام علیکم علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جی زاکر بھائی یہ میرا شوال ہے حقیقہ کے حوالے سے میری ایک بچی کا عمر تکری کو نبی 11 سال چل رہا ہے انہیں کام حقیقہ نہیں کیا ہے انہیں حقیقہ میں نے کرنے سے میں نے کس طرح کرنی ہے اور دوسرا میرا بلڑکا ہوا ہے اس کا بچھے میں چل رہا ہے اور ان کا کرنے سے دونوں کا ایک ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا کس طرح سے کرنا ہوں اچھی بات ہے یہی تو سوال انشاءاللہ جی بہت شکریہ آؤ کے بھائی والک سلام علیکم اور اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم سلام سیفرہوان بھائی محمد ثیروہ جلی خوش آمدی سرد بھائی شکریہ اور قربانی کا حوال ہے سپس ایک ہی سوال تھا جیسے ہم لوگ یہاں کمار ہیں اور پیسے بھیج رہے ہیں قربانی قرار ہے وہ تو خون پسنے کا ہے جائز تھی بات ہے لیکن کچھ لوگ وہاں قربانی کرباتے ہیں جو پیسے جائز نہیں ہیں یعنی محنت کرنی ہیں یا سوری کے یا کچھ اس طرح کے پیسے ہیں قربانی کرباتے ہیں وہ بھی تو اس کا مجھے جاننا یہ تھا کہ سباب میں کیسے ہوگا یعنی قبولیت ہوگی نہیں ہوگی کیا ہوگا پس یہی سوال تھا اللہ میں خود رکھے اللہ بچائے جی میں جاننے ہوں اس لیے کہا رہا ہوں یہ ضروری ہے جو پتہ ہے اسی وجہ سے جان مجھ کے سوال کیا ہوں اچھا کیا آپ نے جی بہت شکریہ آپ کا بھائی شکریہ اللہ بارک اللہ فیکم جی فی امان اللہ اور مجید سورت کو ایک آل اچھا آگئی ہے اسلام علیکم والیکم السلام و خطر و برکاتو جی بھئی جی ایک سوال تھا یہ آذان کا نام داہر الملوشی بات جی تاہر بھی داہر الملوشی بات بہت دعانے بات آئیتا ہے جی بس ہوئی کام دیر در بیجی تولا جی بس سوال تھا کہ وہ آذان کے وقت دارک نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں کسی وقت یعنی سمجھو آذان نور ہے تو اسی طرح آذان دارک نماز اچھا جی اور دوسرا رکھتا ہے یا بس یہی سوال ہے بس انشاءاللہ دعا ہو آئے گا فی امان اللہ جی اس طرح اب ہم کالت کا سطحہ روکتے ہیں یہاں پہ اور اگلے حصے کی طرف آتے ہیں اگلے حصے میں آج کی جو دعا ہے جس پر ہم جو پیش کرنا چاہتے ہیں یہ دعا خود اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح ترمزی کی روایت ہے اور البانی صاحب نے اس کو صحیح حدیث قرار دیا ہے وہ صحیح اس علاوہ مسند احمد بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی صحیح حدیث ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت معاد بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ بتاتے ہیں کہ ایک فجر کی ایک دفعہ فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے آئے بلکہ اتنی تاخیر ہوگی کہ ہمیں یوں لگا کہ بس تھوڑی دیر میں ہم سوری کچھرتوہ دیکھ لیں گے سوری نکل آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ تیزی سے آئے اور آپ نے نماز پڑھائی اور مختصر نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ اور بیٹھے رہے کوئی جائے نہیں پھر آپ نے فرمایا کہ رات میں اٹھا اور میں نے بذوہ کیا اور میں نے نماز پڑھنا شروع کی پھر مجھے یوں لگا کہ جیسے اونگ آ رہی ہے اور کچھ آنکھیں بوجل ہو رہی ہیں اور میں سو گیا سوتے ہوئے میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے بہت خوبصورت شکل میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں بہت خوبصورت شکل میں دیکھا اور یہی ایک موقع ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے یا اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے باقی جو کہانیاں بیان کی جاتی ہیں مختلف میراج پر اور فلان جگہ ملاقات ہوئی اور دیدار ہوا اور یہ بیٹھے اور وہ بیٹھے اور عرش پر بیٹھے یہ ساری کہانیاں ہیں ان میں کوئی بھی بات سچی نہیں ہے ملاقات کی حد تک دیدار کی حد تک اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی حد تک اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے صرف خواب میں دیکھا ہے اور اس کا ذکرہ بھی اس حدیث میں آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بتاؤ یہ فرشتے کیا باتیں کر رہے ہیں آپس میں میں نے کہا لبیک میں تو نہیں جانتا یا اللہ تین دفعہ اللہ نے سوال پوچھا یہی کہ فرشتے آپس میں سوال کیا باتیں کر رہے ہیں جب ہر دفعہ میرا جواب یہی تھا کہ یا اللہ میں نہیں جانتا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور میں نے جس طرح کے اور کسی شان کے لائق ہے وہ ہمارا ایمان ہے تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے سینے میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی تھندک کو محسوس کیا میں نے اور مجھے علم ہو گیا میں جان گیا مجھے بتا دی اس طرح مجھے اللہ تعالیٰ کیا دیا ہوا علم مجھ تک پہنچ گیا اور میں نے وہ جان گیا کہ فرشتے کیا باتیں کر رہے تھے پھر اللہ نے پوچھا تو میں نے کہا کہ فرشتے کفارات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ انسانوں کے مسلمانوں کے گناہ کے کفارے کیا ہیں کون کون سے ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتائی اور کہا کہ باجمات نماز ادا کرنے کے لیے مسجد پیدل جانا سواری پر گاڑی پر نہیں پیدل جانا یہ کفارہ ہو جاتا ہے یا گناہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسی طرح پھر آپ نے اور بھی کئی ایک چیزیں بتائی اس میں نماز کی پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں ہی بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا مسجد میں بیٹھنا یہ بھی گناہوں کے کفارہ ہے گناہ اس سے بھی انہیں ختم ہوتے ہیں پھر اسباغ الوضو فی المکروحات کوئی بھی ناپسندیدہ کام ہو گیا یا دیکھا یا فوراً وضو کر لیا اس سے وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں نرم گفتگو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اکدم کسی کو روب ڈالنا اور یہ جھڑکنا اور یہ وہ اس کے وجہے نرمی سے پیار سے گفتگو کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کفارہ بنا دیا اس کو بھی دریہ بنا دیا گناہوں کے کفارہ یا گناہوں کی مخصص کا اور رات میں اٹھ کے جبکہ لوگ سو رہے ہوں اٹھ کے نواد پڑھنا نفل ادا کرنا تحجد پڑھنا یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے یا گناہوں کے معافی کا دریہ ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں نے یہ ساری باتیں بتا دی گئی یہ کفارہ ہیں ان کے بارے فرشتے باتیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہ تم یہ دعا مانگ لو وہ کونسی دعا ہے اللہم انی اسعرک فعل الخیرات اے اللہ میں تجھ سے اچھے کاموں کا اچھے کاموں کو کرنے کے سوال کرتا ہوں وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ ناپسندیدہ اور غلط کاموں سے بچنے کا انہیں چھوڑ دینے کا وَحُبَّ الْمَسَاقِينَ مسکین غریب لوگوں سے پیار کرنے کا وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمْنِي اور تو مجھے معاف کر دے مجھ پر رحم فرما دے اس کا سوال کرتا ہوں وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُون اور اے اللہ اگر تو نے فیصلہ کر لیا کسی قوم کو فطرے میں آدمائش میں ڈالنے کیا تو مجھے اس آدمائش سے پہلے ہی اٹھا لے مجھے موت دے دے میں اس فتنے کا شکار نہ ہوں وَأَسَلُكَ حُبَّكَ اے اللہ میں تجھ سے تیرے پیار کا سوال کرتا ہوں وَحُبَّ مَن يُحِبَّكَ اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور کرتے ہیں میں ان کے پیار کا بھی سوال کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اور جتنے نیک لوگ ہیں ان تھی محبت کا بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جا سکتا ہے یہ کیا ہے اور وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ اور ہر اس کام کے ساتھ مجھے محبت ہو جائے جس سے جو مجھے تیرے پیار سے تیری محبت کے قریب کرتے ہیں یہ ہے آج کی دعا تو اس کا پہلا حصہ ہم آج کیلئے یاد کر لیتے ہیں اور وہ پہلا حصہ یہاں پر اس طرح ہم تخصیم کر سکتے ہیں کہ اللہم اِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَات وَتَرْكَ الْمُنْكَرَات وَحُبَّ الْمَسَاقِين وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمْنِ اللہم اِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَات وَتَرْكَ الْمُنْكَرَات وَحُبَّ الْمَسَاقِين وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمْنِ یہ آج کا حصہ اگر ہم یاد کر لیں اور بقی حصہ اگلے ہفتے کے لیے رکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے اس دعا کے بعد اللہ کے رسول نے یہ دعا بتانے کے بعد یہ بھی حکم دیا ساتھی کہ یہ حق ہے یہ دعا حق ہے جو بات میں نے کہی ہے یہ حق ہے فَدْرُسُوْحَا اس کی سڑھی کرو اس کو پڑھو اور تَعَلَّمُوْحَا اس کی تعلیم حاصل کرو خود بھی تعلیم حاصل کرو دوسروں کو بھی اس کے بارے بتاؤ یعنی یہ دعا ہمیں اس کے معانی پر گوھر کرتے ہوئے اس کے معانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور مانگنے کا اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے اس لیے اس دعا کی اہمیت دوسری دعاوں سے درہا اور زیادہ بڑھ جاتی ہے مرنہ آج کے حصے کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جس سے بہا یہ بہت بڑی بات ہے بڑکہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمان بندوں کے اوپر خاص طور پر امت محمدیہ کے اوپر اتنا بڑا مہربان ہے کہ دعا کرنے کا حکم بھی دیتا ہے پھر دعا کس طرح کریں وہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ خود جو ہے امت کو سکھاتا ہے یعنی امت محمدیہ کو سکھا رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل خاص اس امت کے اوپر ہے تو اس میں ہم سب کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت بڑا حصہ ملتا ہے کہ اس نبی کے توسس سے ہم سب کے پاس یہ دعا پہنچ رہی ہے یہ ہو گئی پہلی بات اور دوسری بات سے جو آپ نے ماشاءاللہ دعا کی الفاظ پیش کے ہیں کہ نیک عامال کی توفیق کی دعا اور ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق پھر اس کے بعد جو مساکین ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہمیں نہ ملے ویسے تمام کے تمام بندے اللہ کے دربار میں مسکین ہیں اللہ کی طرف سے اگر ہوا نہ ملے پانی نہ ملے غزہ نہ ملے تو ہم سب کے سب مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام چیزوں سے نوازا ہے اور جو مال و دولت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مخصوص حکمتوں کے وجہ سے لوگوں کے مراتب اور درجات الگ الگ رکھے ہیں اسی لئے کبھی بھی ہم لوگ کسی کو حقیر نہ سمجھیں اسی لئے اللہ تعالیٰ جو دعا سکھا رہا ہے کہ جو مساکین ہیں ان کی محبت اپنے دل میں رکھو یعنی ان کی مدد کرتے رہو کیونکہ اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ تم کو مسکین ہونے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو بچا کے رکھا ہے اس کے بعد سے بھائی جو بہت بڑے الفاظ جو ہیں یعنی بہت اہم وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِ کہ یا اللہ تو میری مغفرت فرمائے مجھ پر جو ہے اپنے رحمت نازل فرمائے یہ سب کے سب الفاظ بلکل سنے رہے تو اس کے اندر صاحبہ آپ نے پانچ باتیں بتائیں ایک تو فعل خیرات نیک عمال کی توفیق اور برائیوں سے بچنے کی توفیق اور مساکین کی محبت اور پھر جو ہے بخشش کی درخواست اور رحمت کی درخواست پانچ چیزیں ماشاءاللہ آج کے حصے میں جو ہے شامل ہے تو ہم اپنے بھائیوں بہنوں سے گزارش کریں گے کہ ان الفاظ کو یاد کریں یاد رکھا اور دہراتے ہوئے دنیا و آخرت میں فائدہ اٹھائیں جسے بھائی جزاکو اللہ خیرن اور لطلہ وحمد سب کو دعائیں سیکھنے سمجھنے یاد کرنے اور مانگنے کی توفیق تا فرمائے اور اللہم انی اسألوک فعل الخیرات وطرک المنکارات وحب المساکین وانت غفر لی وطرحمنی یہ ہے آج کی دعا اور اب ہم مولانا محترم سے یہ چاہیں گے کہ چونکہ دو ایک روز بعد ذو الحج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں حج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے ویسے ذو ذو قاد بھی حج کا مہینہ شمار ہوتا ہے لیکن بطور خاص ذو الحج کے ابدائی دس ایام کی اللہ کے رسول نے بہت اہمیت بتائی ہے وہ اس اہمیت کے حوالے سے کچھ معلومات ہم حاصل کرنا چاہیں گے مولانا سے اور تاکہ ہم ان پر عمل کرسکے ان کا خیال لگ سکے جیسے بھائی چونکہ ہمارے بھائی اور بہنوں کے سوالات ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں تو ہم اختصار کے ساتھ معلومات پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور یہاں پر پہلی بات ہے یہ حدیث جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے تو یہ تو روایت ابو دعوت ترمیزی میں ابن عباس سے مروی ہیں اور دوسری روایت جو اصل جو بخاری ہے جو بنیادی حدیث ہے تو اس کے الفاظ میں اس میں جو ہے ان الفاظ کے مقابلے میں تشریف زیادہ ہیں کہ ان دنوں میں جو نیکی کی جاتی ہیں تو اس کی فضیلت دیگر ایام کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہیں تو ان ایام میں سے بھائی ایک تو دس دنوں کا ذکر ہے ویسے ہم لوگ مکمل تیرہ دنوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ ایک سے لے کر تیرہ دن جو ہے ویسے بہت سارے نیک عامل جو ہم کر سکتے ہیں ہر دن تو ان ایام کی خصوصی فضیلت وارد ہے تو ان میں عام طور سے جو ہے وہ حضرات حج کے مناسق ادا کرنے میں مصروف رہتے ہیں اب ہم چونکہ حج کے بارے میں ہمارا موضوع نہیں ہے اسی لئے ہم اس سے ہٹ کر جو ہے عام مسلمان جو اپنے اپنے مقام پہ موجود ہیں تو وہ حضرات کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ ہر دن تمام جو فرد نمازیں ہیں تو ان کو باجمات ادا کریں سنت محکدہ نفل نمازیں تحجد کی نمازیں جو بھی ہیں قرآن کی تلاوہ ذکر و اسکار دعائیں درود شریف اور قرآن کا حفظ قرآن کی صورتیں ہیں اور اپنے بچوں کو دعائیں یاد دلائیں اس طرح یہ جو ایام ان کو زیادہ سے زیادہ ثواب کماتے ہوئے ہم یعنی ان دنوں کو گزاریں اور اگر موقع نہیں ملتا ہے گاڑی میں بیٹھ کر آپ ذکر کریں اور خواتین پکاتے ہوئے اور جو حضرات کام پہ ہیں ڈوٹی پہ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے تو اس طرح جب کبھی موقع ملے صاحب بھئی ان ایام سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ گدشتہ ذلحجہ ان کو ملا یہ اس سال ان کو یہ مہینہ نہیں مل رہا ہے اور کچھ ہم لوگ ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ آنے والے سال یہ مہینہ ملے گا کہ نہیں ملے گا تو ہمیں چاہے کہ ان سے بھرپور استفادہ کریں یہ ہو گئی اتدائی بات دوسری بات جو ہے جب چونکہ ذکر الہی کا معاملہ آیس ہے بھئی تو ذکر الہی کے سلے میں بتانا یہ ہے علماء کے تحقیق یہ ہے کہ ایک تو ذکر ہوتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ جو بھی آپ جو ہے اللہ کا ذکر کریں گے اس میں تلاوت بھی ہے درود بھی ہے دعا بھی ہے توبہ استغفار تو ایک سے لے کر تیرا تاریخ تک کوئی بھی اسکار آپ کریں یہ ہے ذکر امومی ذکر مطلق اور ایک ہے ذکر مخصوص جسے علماء نے ذکر مقید بتایا ہے وہ ہے عرفے کی تاریخ یعنی ذلحجہ کی نو تاریخ سے لے کر عرفے کے دن سے لے کر صبح فجر سے لے کر تیرا تاریخ کی اثر کی نماز تک جو ہیں ہم عید کی تکبیر کہیں گے تو اسے کہا جاتا ہے کہ ذکر مقید تو اس طرح جو ہیں دونوں اسکار کو جمع کر کے فائدہ اٹھائیں یہ ہوگی سبائی ابتدائی بات دوسری بات جو ہیں انہی جو فضائل کے اندر ایک بات جو آتی ہے عرفے کی تو عرفے کے دن کا ایک روزہ جو ہیں وہ دو سال کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے تو یہ بھی دس دنوں میں ایک دن ہوتا ہے اور دسویں تاریخ جو آتی تو حجاج اکرام جو ہیں وہاں پر حچکے موقع پر مناسک ادا کرتے رہتے ہیں اور جو لوگ حچکے نہ گئے ہو تو وہ حضرات اپنے اپنے مقام پر قربانی کر کے ثواب کماتے ہیں بخشش اور مغفرت اور اللہ کی محبت حاصل کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ بات بھی ہم اس پاتھ بھی بھی جو ہے کہ یہ جو عرفے کا دن جو ہوتا ہے اس کے بعد جو قربانی کا دن آتا ہے تو یہ قربانی کا معاملہ چونکہ دس تاریخ انہیں دس دنوں کے اندر شامل ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا بہت بڑا نیک کام ہے ان تمام نیک عامال کو کرتے ہیں ہم لوگ عجر و سواب و جزا حاصل کریں اور دنیا و آخرت میں اپنے آپ کو کامیاب بنائیں اور یہ جو دلائل ہیں صاحب ہیں ان کے بارے میں ایک تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا اس کے دلیل جو ملتی ہے وہ ہے سورة البخرا کے آیت نمبر دو سو تین میں وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتِ اور سورة الحج کے اندر ہے آیت نمبر اٹھائیس میں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ اور اس کے بعد جو ہے تبرانی مستنی احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مربی ہے کہ ان دس دنوں میں کس رسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو اور جب عرفے کا دن اس کا ذکر آیا صاحب ہے جس میں روزے کے ساتھ ساتھ ذکر و اسکار اور دعا بھی کرتے رہیں تلاوت کریں درود پڑھیں توبہ استغفار کریں اور اس کے بارے میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے وہ ہے کہ صحیح مسلم عاشہ صدیقہ سے وہ فرماتی ہے نبی کریم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین عرفے کے دن جتنی بڑی تعداد میں بندوں کے گناہوں کو ماف کرتا ہے ایک تو بندے کے گناہ بڑی تعداد میں ماف ہوتے ہیں اور بندے بڑی تعداد میں ماف ہو کر جہنم سے آزاد ہو کر ان کے نام جنت میں لکھ دیے جاتے ہیں یہ خوبی ہیں اسی طرح ترمیزی میں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے وہ کہتے ہیں پیارے عبداللہ بن عمر سے مروی ہیں وہ کہتے ہیں نبی کریم کا ارشاد ہے کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ و خیر ما قلتو والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک کہ سب سے بہترین دعا عرفہ ایک دن کی دعا ہوتی ہے سب سے بہترین کلمات جو میں نے بھی اور مجھ سے پہلے انبیاء نے ادا کیا وہ ہے یہ کلمات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وعلہ كل شئی قدیر اور ایک آخری بات سے یہاں یہ ہے اگر کوئی خاتن ان دنوں میں اگر حیض و نفاس کی حالت میں ہو کوئی مریض روزہ نہیں رکھ سکتا ہو اس کی خضا تو نہیں ہو سکتی مگر ذکر و عسکار تو کر سکتے ہیں اور خواتین جو ہے چاہے پاک و صاف حالت میں ہو یا اگر حیض و نفاس کی حالت میں ہو تو پھر موبائل فون کے ذریعے قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں دعا کر سکتی ہیں اس طرح جو ہے ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو دنیا و آخرت میں کامیاب بنائیں جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن اب آتے ہیں آج کی سوالات کی طرف وہ بھی اکثر انہی ایام سے متعلق ہیں امجد اقبال صاحب کا سوال قربانی کے حوالے سے کہ کیا قربانی نہ کریں اور اس کے پیسے مسجد میں دے دیں کیا یہ عمل صحیح ہوگا جسے بھائی اس کا فیصلہ حالات کی روشنی میں ہم کر سکتے ہیں کیونکہ قربانی کی فضیلت اپنی جگہ مقرر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورة القوثر کے اندر واضح فرمایا فصل لی ربی کا ونحر اے نبی کریم آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے نماز ادا کریں اور قربانی بھی انجام دیجئے تو ایک طرف یہ ہوگی اور اسی طرح حضرت انس سے بخاری اور مسلمی حضرت انس سے مربی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ منورائی میں تشریف لے آئے ہر سالہ برابر قربانی کرتے رہے ہیں اسی طرح صحیح مسلمی حضائشہ صدیقہ سے مربی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جانوروں کو جب زبا کرتے تو پھر آپ جو ہے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر جانوروں کو زبا کرتے یعنی برابر آپ قربانی کرتے رہے یہاں تک کہ سفر میں بھی اپنی قربانی کو نہیں چھوڑا صحیح مسلمی حضرت ثوبان سے مربی ہے ایک دفعہ سفر کے موقع پر عید الازہ آگئی نبی کریم نے ان سے کہا کہ اے ثوبان ہم جو ہے جانور کی قربانی کریں گے اور تم اس کی جلد اتار کر اس کی صفائی کر کے گوشت وغیرہ ٹکڑے کر کے پکا کے لاکے ہمارے سامنے پیش کرو تو اس طرح نبی کریم نے ہمیشہ جو ہے عید الازہ کی موقع پر قربانی کی پابندی کی اب دوسری طرف مساجد کے بارے میں بھی جو ہے نبی کریم فضیلت سناتے ہیں کہ من بنا للہ مسجدا بناللہ لہو بیتا فی الجنہ تو اب دیکھائے جائے گا کہ اگر ہم قربانی کرے تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ مسجد کی تعمیر نہیں ہو سکتی یا پھر قربانی کے علاوہ ہم لوگوں سے پیسے نہیں جمع کر پا رہے ہیں یعنی قربانی اپنے جگہیں کریں اور اس کے بعد کچھ حصہ آپ مسجد کی تعمیر کے لئے الگ سے پیسہ نکالیں دونوں میں برکت ہے دونوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاوضہ ملنے کی امید رکھتے ہوئے یعنی آپ بلکل ایسا نہیں کہ آپ کے پیسے یعنی جیب آپ کی خالی ہو گئی آپ کے پاس صرف ایک ہی سہولت ہے تو پھر دیکھائے جائے گا کہ مسجد نہ ہونے کے وجہ سے مسلمانوں کو بے حد تکلیف ہو رہی ہے تو ہر سال ہم قربانی کر رہے ہیں تو اس سال ہم قربانی نہیں کریں گے مثلا تو اس طرح مسلمان آپس میں مشورہ کرے کہ اس کی ضرورت کس حد تک ہے کہ ابھی فوراں مسجد کے ضرورت ہے یا پھر قربانی کے بعد بھی ہم مسجد کی تعمیر میں حصہ لے سکتے ہیں یا پھر کچھ حصہ جو ہے ہم قرض لے کر مسجد کی تعمیر کے لئے دے دیں اور بعد میں ہمیں تجارت میں منافع ہوگا یا پھر جو ہے تنخواہ ملے گی تب ہم دیں گے اس طرح آپ آپس میں جو ہے مل بیٹھ کر مشورہ کرے اس کے بعد اپنی حالت پر سوچے غور کریں پھر اس کے بعد فیصلہ کرے دونوں میں ثواب ہے لیکن آپ اہمیت کس کو دیں گے حالات کے لحاظ سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں جیسے بھائی جزاکم اللہ خیرن اور یہاں پر اپنے سامین سے اطلاع کے لئے ارض ہے کہ کئی سامین سے ابھی ٹیل فون آ رہے ہیں تو ان سے گزارش یہ ہے کہ جتنے سوالات ہم اس وقت تک وصول کر چکے ہیں ہم انہی کے جوابات دے پائیں گے اگر آپ کے سوالات ہم لے بھی لیتے ہیں تو پھر آج کے حلقے میں جوابات نہیں دے پائیں گے ان کو اگلے ہفتے ہی رابطہ قائم فرمائیں عمدید اقبال صاحب آج کا خطبہ اس کا ذکر کیا کہ اس میں نوز الحج کی اہمیت اور فضیلت بتائی گئی اس کے بارے میں کچھ معلومات ویسے تو آپ نے ابھی دی ہیں بطور خاص روضہ رکھنے کی اگر اچھ اور بات مولانا نوز الحج کی حوالے سے بیان فرمانا چاہیں جی صاحب اختصار کے ساتھ ہمیں بیان کریں گے کہ اس دن صاحب حجاج اکرام جو ہے مینہ کے میدان سے نکل کر عرفات کے میدان میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کے لیے یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ زہر و اثر یہ دونوں نمازیں جو ہے جمع اور قصر یعنی جیسے ہی زوال آفتاب کا جو وقت آ جاتا ہے تو پھر جو ہے پہلے زہر کی نماز دو رکعت پڑھی جائے گی اس کے بعد سلام پھیر کر اثر کی نماز دو رکعت پڑھی جائے گی اس کے بعد پھر کھانا وغیرہ کھانا ہو یا لیٹنا ہو کچھ دیر کے لیے پانچ دس منٹ کے لیے اس کے بعد شام تک سورج غروب ہونے تک حجاج اکرام مرد و خواتین جو احرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا میں مصروف رہیں گے تو یہ جو ہے دعا کا دن ہوتا ہے اور سے بھائی جو یوم عرفہ جو ہوتا ہے الحج و عرفت و ترمیزی کی حدیث اس میں نبی کریم فرماتے ہیں کہ جو ہے وقوف عرفہی حج ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عرفات کے میدان میں وقوف کرنا یعنی اپنا وقت عبادت میں گزارنا یہ جو ہے حج کا عظیم ترین رکن ہے اس کے بغیر کسی کا بھی حج مکمل نہیں ہوگا قابل قبول نہیں ہوگا اسی لئے عرفے میں یا عرفات کے میدان میں وقوف کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے اس کے اسباب بہت سارے لیکن یہ وقت نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ہم پیش کریں اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عرفات کے میدان میں خدبہ دیا اور آپ نے نصیحت کی اور آپ نے دعائیں بھی کی تو اب جو حضرات حج پہ ہیں وہ تو وہاں پہ جو حج کے کام ادا کریں گے جو حضرات اپنے اپنے مقام پہ ہو ان کا کام یہ ہے کہ نماز وقت پہ ادا کریں قرآن کی تلاوت کریں درود پڑھے ذکر و اسکار کریں توبہ استغفار کریں اور جیسے ہم نے کہا خاص طور پر دعا اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اور اپنے حلویال کے لیے بھائی اور بہنوں کے لیے تمام امت اسلامیہ کے لیے جو مظلوم مسلمان ہیں تو ان کی مدد کے لیے ظالموں سے ان کو چھٹکارہ ملنے کے لیے جو مرہومین ہو چکے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے جو مریض ان کی شفایابی کے لیے جو بھی ہیں ان سب کے حق میں دنیا و آخرت کے لیے آپ اپنے حق میں دعا کرتے رہیں اس طرح جو ہے یوم عرفہ سے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کی جائیں جسے بھائی جزاکو اللہ خیرن امراللہ دیوان صاحب کا سوال تھوڑا موضوع سے ہٹ کے صلاة و تصویح کے بارے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی جو روایات بیان کی جاتی ہیں اس کی صحت کیسی ہے صحت کے لیے حاصل کس مقام پر ہیں جی صحبہ اس کے بارے میں جو بہت سارے علماء جیسے حافظ ابن حجر ابن تیمیہ ابن القیم ابن باز ابن عسیم ان علماء جو ہے اس کی صند کے بارے میں متشکک ہے کہ شاید اس کی صند جو ہے اتنی مضبوط نہیں ہیں لیکن شیخ البان رحمہ اللہ اس بات پر مطمئن ہے کہ اس کی صند جو ہے یہ حسن کے درجے تک پہنچتی ہے اس سے لیے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے اور اس کے بارے میں جو ہے ہر قسم کے گناہ چھوٹے گناہ بڑے گناہ چھپے گناہ ظاہری گناہ جتنے بھی ہیں ان گناہوں کے بارے میں بخشش ہوگی تو یہ بشارت اس کے بارے میں دی گئی ہے تو صند کی حد تک جہاں تک موصوف نے پوچھا ہے تو یہ جو روایت ہیں ابو داود میں مستند احمد میں جو ہے حضرت ابباس رضی اللہ عنہ اسے مروی ہے جسے بھائی جزاکو اللہ خیرن اور عمراللہ دیوان صاحب آپ سے یہ گزارش ہے کہ بہتر یہی ہے کہ اس کا احتمام کر لیا جائے اور جب موقع ملے صلاة تصویر پڑھ لی جائے انشاءاللہ ایسا نہ ہو کہ پہلے میں بھی اسی طرف جاتا تھا کہ نہیں پتہ نہیں کمزور حدیث ہے کیا ہے لیکن جب ایک محدث اور پھر کئی علماء اور وہ بھی خاص محدثین جب ان کی طرف سے یہ بات آئی کہ یہ حسن درجہ تک پہنچ گئی ہے یہ حدیث تو اس لیے اور حسن درجہ کی حدیث پر اور صحیح حدیث کی ایک قسم ہے کہ اس پر عمل کر لینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز اگر میں کھر لیتا تو آج میں اس عجر میں کتنا عجر مل جاتا تو اس افسوس کے اس وقت اظہار کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم آج اس کے احتمام کر لیں جب جب موقع ملے تو صلاة و تصبیح پڑھ لیں جی صاحب عبد الماجد صاحب کا سوال ان دس ایام میں ناخن ورہ اور بال تراشنے کے حوالے سے پوچھ رہے چاہتے ہیں کہ کیا جو شخص قربانی دے رہا ہے یا قربانی کر رہا ہے یہ پابندی صرف اس کے لیے ہے یا اس کی گھر کے تمام افراد کے لیے ہے جی صاحب ہے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم میں حضرت امی سلمہ سے ہے نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب ذلحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ ہرگز اپنے جسم کے بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹے نہ تراشے تو اس کو بنیاد بنا کر جو ہیں علماء کے اس میں تین اقوال پائے جاتے ہیں ہنفی مسئلہ کے علماء اس میں جواز کے خائل ہیں جمہور اس کے مستحب ہونے کے خائل ہیں اور حملی علماء اور اہلِ ظاہر جو ہیں اس کے واجب ہونے کے خائل ہیں کہ اس کی پابندی جو ہیں یہ واجب ہے ضروری ہے وانا جو بندہ اس کی پابندی نہ کرے وہ بندہ گنے گار ہوگا اس کے لئے توبہ کرنا ضروری ہو جائے گا لیکن قربانی صحیح ہوگی یعنی قربانی کرنے والا اگر بال ناخن کارتا ہے تو اسے گناہ ہوگا اس کو چاہے کہ یہ گناہ نہ کریں اس یعنی بال و ناخن قربانی کا جانور زبا ہونے کے بعد ان کو کاٹیں اور اس کا الگ سواب الگ فضلت اس کو حاصل ہوگی تو اس کے بارے میں صاحب بھائی جو علماء اس کے واجب ہونے کے خائل ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ صرف جو بندہ جو گھر کا سر پرست ہے وہی اگر اس کی وہی اس حکمیہ ان احکام کی پابندی کرے وہی شخص اس کا مکلف ہوگا اس کے گھر کے افراد مکلف نہیں تو یہ ان علماء کی تحقیق ہے اور دوسری تحقیق یہ ہے کہ چونکہ جو حدیث کے جو الفاظ ترمیزی میں ابو ایوب انساری سے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کے زمانے میں دور میں کہ ہر شخص اپنی طرف سے قربانی کرتا اور اپنی طرف سے بھی اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتا تھا تو چونکہ اس قربانی کے سواب میں گھر کا سر پرست اور گھر کے تمام افراد جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں اسی لیے وہ بھی اس کی پاوندی کرے تاکہ اس کی فضیلت ان کو بھی حاصل ہو جائے تو ایک قول یہ بھی ہے اور تیسرا قول ہے جو کہ تھوڑا سا ضعیف لگتا ہوا اس لیے کہ اس کی جو روایت ہے اس کی سنز ضعیف ہے وہ ہے زید بن عرقم سے جو ہے مستد احمد میں روایت مروی ہے کہ ایک صحابی نے آ کر نبی کریم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ مشورہ دیا کہ تم جو ہے جیسے زلحجہ کا چاند دیکھتے ہو تو اپنے تمام بالوں کو ناخنوں کو کاٹنے سے تم باز آ جاؤ باز رہو یعنی رکے رہو یہاں تک کہ جب سب لوگ اپنے اپنے جانور کی قربانی کرتے جانور زبا کرتے ہیں اسی وقت جو ہے تم بھی عید کی نماز کے بعد جو اسی نیت سے کہ مجھے بھی قربانی کا ثواب مل جائے تم بھی جو ہے اپنے بالوں کو ناخنوں کو کاٹ لو تاکہ تم کو بھی قربانی کا ثواب ملے تو اب ایک باز علماء اس بات کو بھی مانتے ہیں لیکن چونکہ روایت تھوڑی سی ضعیف ہے اس سے تمام علماء اس بات سے متفق نہیں تو تینوں کے سلسلے میں بات آپ لوگ کے سامنے آ چکی جیسے بھائی جزا کھنزہ خیر ویسے تو یہ بال اور ناخنوں کا ہی ذکر آتا ہے ان حدیث میں یا اس حدیث میں لیکن عبد الماجد صاحب سکن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اگر سکن کچھ اکھڑ گئی ہے اور وہ ڈسٹرپ کر رہی ہے تو کیا نیام میں وہ سکن الازہ کی جا سکتی ہے اس پر کٹا جا سکتا ہے جیسے بھائی یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ناخن کے ساتھ جیسے جو انگوٹے کے ساتھ کبھی سکن باہر آ جاتی ہے پیر کا انگوٹا ہو تو چونکہ حدیث میں ناخن اور بالوں کا ذکر آیا ہے تو سکن کے بارے میں چمڑی کے سلسلے میں جلد کے بارے میں اس بات کا ذکر نہیں ہے تو یہ اس سے مستثنہ ہے تو بلکل آپ اپنی جلد کا حصہ جو باہر آیا ہوا ہے جو آپ کو تکلیف دیتا ہے اس کو بلکل آپ کٹ سکتے ہیں یہاں تک کہ علماء نے یہ بات بھی پیش کے اگر ناخن بھی اگر کسی کا لٹک رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ تکلیف دیتا ہے اس کو بھی اگر آپ نکالتے ہیں تو پھر اس میں بھی خلافرزی نہیں پائی جاتی کیونکہ وہ آپ کو عذیت دینے والی چیز ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو یہ خلافرزی نہیں ہوگا اس پر گناہ نہیں ہوگا اور اس کو خلافرزی کے طور پر شمار نہیں کیا جائے گا جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن اور اب جو سوال ہے وہ ہمارے اس سامے کے ہے جس کے بارے میں ان کے سوالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جیدہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی طرف ان کا رجحان ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں اور حمد دے اور اسے قبول کریں ندیم بھائی کے سوال ہے کہ کیا ایک قربانی اپنی طرف سے یہاں کر دی جائے اور ایک قربانی اپنی طرف سے ہی اپنے ملک میں کر دی جائے کیا اس طرح صحیح ہے جس سب بھائی بلکل اس طرح موصف جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہ زیادہ سواب کا کام ہے اور ہمیں پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دو بکروں کی قربانی آپ کیا کرتے تھے اور حج کے موقع پر حجت الودا کے موقع پر آپ نے سو انٹوں کی قربانی آپ نے پیش کی تو اگر کسی کے پاس حیثیت ہے استطاعت ہے تو پھر قربانی کے جانور کا گوشت خود بھی کھائیں اور پھر دوست و حباب آپ کو اڑو سپڑو جو بھی رہتے ہیں چاہے مسلم یا غیر مسلم ان کے پاس بھی آپ تحفے کے طور پر بھیجیں اور جو فقراء مساکر ہیں وہ بھی مسلمان ہو ان کو بھی اگر غیر مسلم ان کے پاس بھی صدقی کے طور پر دیں یہ سب کے سب سواب کے کام ہیں تو آپ بالکل یہ کام کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے پھر آپ جو ہے قرض لیں اپنے اوپر بوجھ ڈالیں اور اتنے پیسے نہیں پھر بھی اپنے اوپر ذمہ داری ڈالیں اس طرح آپ نہ کریں اگر ایک پہ اکتفا کرتے ہیں تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے آپ کے لئے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ دو کریں گے تو پھر اس کے بعد آئندہ آپ کے بچے بھی اس کے عادی ہو جائیں گے پھر ان کے پاس پیسے نہ ہو پھر بھی وہ یہ کام کرتے رہیں گے تو پھر آپ اگر ایک پہ اکتفا کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے تاکہ دوسرے حقوق میں کوتا ہی نہ ہو جائیں بہت سارے حقوق انسان کی ذمہ ہوتے ہیں لیکن آپ کو اتنان ہے کہ ماشاءاللہ پیسہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ دو تین قربانیا کریں تو پھر اس کی وجہ سے دوسرے حقوق میں کوتا ہی نہیں ہوتی یہاں پر بھی سب لوگوں کو گوشت ملے گا قربانی کا ثواب ملے گا آپ کو اور آپ کی ملک میں بھی آپ کو قربانی کا ثواب ملے گا پھر گوشت زیادہ لوگوں کے استعمال میں آئے گا اس اچھی نیت سے اگر آپ دو دو تین تین قربانیا کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ بھی زیادہ ثواب کا کام ہے مولانا جیت کے سوال میں نظمی طور پر جو میں نے سوال پوچھتے ہوئے اسے تھوڑا سا ہٹا دیا تھا وہ یہ بھی کہ اپنے لیے اپنے نام سے اور سب کے لیے یعنی گھر والے جتنے افراد ان کے حالے سے اس کے ذکر کر رہے تھے تو یہاں اس کے لئے تھوڑی سی فضاحت اگر آ جائے مزید ایک دفعہ پھر آ جائے کہ کوئی بھی مسلمان جب قربانی کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے سب کی طرف سے کر رہا ہوتا ہے سب اس قربانی میں شریک ہوتے ہیں یہ اس دفعہ اس نام سے اور اگلی دفعہ اس نام سے یہ لوگوں نے جو کچھ مولویوں نے بات نکالی ہوئی ہے نا یہ اس کے کوئی سرد ہے نہیں اور اسے کرنا بھی نہیں چاہیے اللہ کے رسول کا یہ طریقہ نہیں ہے اللہ کے رسول کے عہد کا طریقہ نہیں ہے اور جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے اس پر اسی پر عمل کرنا چاہیے اور سب کی طرح سے بلکہ دنیا سے جو جا چکے ہیں اس قربانی میں ان کو بھی شامل کر لیں آپ ان کو عجل مل جائے گا آپ کا کیا گناہ ہوگا یا آپ کے کیا خطارہ ہوگا اگر آپ اس میں کوئی آپ کی بوٹیے کم ہو جائیں گی نرخواہ لوگوں کو ایسی مسائل میں اجھا دیتے ہیں لوگ کہ یہ دفعہ تو بیٹے کی طرف سے ہے اگلی دفعہ امی جان کی طرف سے ہے اگلی دفعہ اسے اگلی جگہ بھئی ہر دفعہ سب کیلئے ہے پرنلہ اس کی طرح کچھ جیسے بھائی اس موقع پر آپ نے بہت اہم بات کی آدھیانی کی ہے اور امت میں واقعی جو ہے اس کے وجہ سے الجن ہوتی رہتی ہیں جب کوئی بھی شخ جو ہے اپنی طرف سے قربانی کرتا ہے تو جیسے بھی ہم نے بتایا کہ کہ صحابہ اکرام کا طریقہ یہ ہوتا کہ نبی کریم کی تعلیم کے مطابق ہر شخص جو ہیں اپنی طرف سے اور تمام اہل خانہ کی طرف سے نیت کرتے ہوئے جانور کی قربانی کرتا تو جب آپ جانور زبا کرتے جب یہ کہتے کہ اللہ اس جانور کی قربانی میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے جب آپ میرے گھر والے کہتے ہیں تو اس میں آپ کی سرپرستی میں جتنے لوگ ہیں اور جو بخید حیات ہیں اثران بیوی اور بچے بچیاں بیٹے بیٹیاں آپ کے والدین آپ کے گھر پہ موجود ہوں یا گھر پہ موجود نہ ہو اور دنیا میں ہو دنیا میں نہ ہو جتنے لوگ ہیں جتنے لوگوں کا آپ سوا پہنچانا چاہتے ہیں سب کی نیت ہے جب آپ دل میں کر لیتے ہیں تو سب کو برابر قربانی کا سوا ملتا ہے تو یہ صاحبہ نے جب آت بتائی وہ بہت اہم ہے اس لئے کہ بہت سارے لوگ جو غلط فہمی سے جو ہے ہر سال ایک ایک طرف سے الگ الگ قربانی کرتے ہیں تو جو مکلف نہیں ہے اس کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے اور جو مکلف ہے تو پھر وہ محروم ہو جاتا اس سے محاسبہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر ذمہ داری تھی لیکن تم نے قربانی نہیں کی کسی اور کی طرف سے کر دی تو اس طرح جو ہے سب کی طرف سے نیت کر کہ قربانی کرے سب برابر قربانی کے سواب میں حصہ دار اور شریک ہو سکتے ہیں انشاءاللہ اور صاحبہ جیسے ہم نے ابھی کہا کہ چھوٹے جانور میں جو ہے ایک شخص اپنی طرف سے اور جتنے گھر والے ہیں جتنے لوگوں کی طرف سے وہ نیت کرے سب کو برابر سواب ملے گا اور اگر وہ بڑا جانور ہے تو بڑے جانور کے اندر صاحبہ سات فیملیز سات افراد اپنی اپنی فیملی کی طرف سے یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں کہ فیملی کے اندر شہر بیوی یا شہر بیوی بچے بچوں کے بچے یہاں تک کہ اگر بیس پچیس افراد بھی ایک گھر میں موجود ہوں تو اس سب کے سب ایک بکری ایک دنبا اس میں شریک ہو سکتے ہیں اسی طرح بڑے جانور میں جو سات حصے بنیں گے تو ہر ایک حصے کے اندر ہر بندہ جو مسلمان ہے سر پرس جو ہوتا ہے گھر کا اس کے ماتہ ہے جتنے افراد موجود ہیں سب کی طرف سے یعنی ایک ایک حصہ کافی ہو سکتا ہے تو اس طرح جو ہے قربانی میں جتنے لوگوں کو آپ سواب پہنچانا چاہتے سب کی طرف سے نیت کریں اور سب کو سواب پہنچا کر آپ جو عجر سواب حاصل کریں اس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں جسے بھائی جزاکواللہ خیرن اور ندیم بھائی دوسرا سوال ایک الگ موضوع سے متعلق ایک شخص مسلمان تھا یا عثمان ہے کسی حادثے کی شکل میں یا کسی حادثے کی نتیجے میں وہ گھر سے غائب ہو گیا اور کافی عرصے کے بعد ملا لیکن اس طرح اس حال میں ملا کہ اس کی یاد داشت چلی گی اسے کچھ یاد نہیں ہے کہ مادی میں کیا تھا کہاں گزاری اور اس دوران یہ سارا عرصہ وہ کسی غیر مسلم کے پاس تھا اور غیر مسلم نے اسے اپنے ذرکے کے مطابق اسے کام کرواتا تھا یا جو بھی عبادت کہہ لیں یا پوجہ کہہ لیں جو بھی سے وہ اس کے مطابق کر رہا تھا اب آ تو گیا ہے تو اس کا رویہ اس کا عمل وہ نہیں غیر مسلموں کی کی طرح ہے جو اس حلسے میں جو اس نے سیکھی ہیں جو باتیں تو ایسے فتر کے لیے آپ کیا نصیت فرمائیے گا نفص صاحبہ اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ بالکل اس کا جواب آسانے سے ہم انشاءاللہ اس طرح پیش کر سکتے ہیں صاحب بھائی کہ جو صاحب بھی جو ہے اس طرح گھر سے غائب ہو گیا اس کے بعد پھر یعنی گمشدہ کے طور پر شمار ہو گیا ان کا اس کے بعد دوبارہ ما شاءاللہ واپس جو ہے ان کو مل گئے لیکن جب مل گئے تو بار بارہ پر سوال کر رہے تھے کہ اب کیا ان کی اقل ٹھکانے ہے کے نہیں یہاں پر ابو دعوت کی حدیث ہم پیش کر سکتے ہیں جو حضرت علیہ اور حضرت عائشہ سے مروی ہیں کہ تین افراد ایسے ہیں جن کا محاسبہ نہیں ہوگا ان میں سے یک یہ ہے کہ نین کی حالت میں کوئی گناہ ہوتا ہے اس کا محاسبہ نہیں ہوگا اور چھوٹا بچہ بالغ ہونے تک اس کا محاسبہ نہیں ہوگا اور جو پاگل ہے جس کا دماغ ٹھکانے نہیں ہیں اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا محاسبہ نہیں ہوگا اب جو شخص حادثے کے وجہ سے گھر سے باہر چلا گیا غائب ہو گیا روپوش ہو گیا واپس ماشاءاللہ مل چکا ہے تو جن لوگوں کے گھر پہ وہ پہنچا ہے ان کے پاس آپ جائیں جا کر آپ جتنے دنوں تک انہوں نے اس کو سمالا ہے تو ان کو آپ تحفیت حائف کے طور پہ کچھ پیسے وغیرہ دے دیجئے اور اپنے گھر کے اس فرد کو اپنے سمجھائے سمجھا کر اس کو اسلام کی طرف دوبارہ واپس لے کر آئے جس طرح کسی بھی غیر مسلم کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جاتی ہے پھر اس کو ہدایت کی طرف لے آنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے سامنے بھی دین اسلام کی دعوت پیش کی جائے تاکہ وہ بھی دین اسلام میں دوبارہ واپس انشاءاللہ آجا ایمان کو خبول کرے لیکن اگر اس کا دماغ اس طرح آوٹ آف کنٹرول ہے بے قابو ہے بلکل باتوں کو سمجھتا نہیں تو پھر بھی اس کو آپ نہ چھوڑیں اس کا محاسبہ کس حد تک ہوگا وہ ایکٹنگ کر رہا ہے واقعی اس کا دماغ قابو میں نہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر پہ رکھیں دوبارہ شرکیاں مقامات کے پاس جانے کی اجازت بلکل نہ دی جائیں اور اپنے گھر پر رکھے ہی آپ اس کے سامنے اس کی زبان میں قرآن کی تلاوت لگائی جائے اور حدیث پیش کی جائیں اور اس کے سانسات نماز پڑھتے رہے اس کے سامنے اور عبادت کی جائیں اور اسے کہے کہ تم بھی ہماری طرح جو ہم کر رہے اسی طرح تم بھی کرتے رہو اس طرح رفتہ رفتہ اس کو عزت ہو جائے گی اور آپ کے جو اسلام ایمان کے راستے پر واپس آکر انشاءاللو بھی نجات پاسکتا اس کے لئے جو مناسب طریقہ ہو سکتا اپنا اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس کو دوبارہ ہدایت میں شامل کر دیں یہ صاحب آمین جزا خیر محمد زاکر عالم صاحب کا سوال کہ گیارہ سال کی بچی ہے ابھی تک اقیقہ نہیں کیا ہے اور اب لڑکا ماشاءاللہ چھ ماہ اس کی عمر ہے اس کا بھی عقیقہ نہیں با کیا دونوں عقیقے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں ایک ساتھ کرنے ہو تو کیسے کریں جی صاحب یہاں پر ہم حدیث کی رشنے میں بتانا چاہیں گے کہ ہر ایک نو مولود بچہ یا بچی جو ہے یہ عقیقے کے ساتھ مرہون رہتے ہیں کہ ولادت کے ساتھ دن عقیقہ کیا جائیں عقیقے میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ یا بچی ہو تو سر کے بال منڑوائے جاتے ہیں اور اچھا نام رکھا جاتا ہے اور لڑکا ہو تو دو بکرے لڑکی ہو تو ایک بکرہ زبا کیا جائے تو اس سب کام عقیقے کے موقع پر کیے جاتے ہیں لیکن ماشاءاللہ موصف سے آج کل کا ماحول اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگوں کے پاس معلومات زیادہ ہو چکی ہیں تو گیارہ سال تک بچی کو بغیر عقیقے کے رکھا اگر واقعی پیسے کی کمی تھی مثال کے طور پر باقی جو رکھا ہوگا لیکن سنت کے مطابق جب آپ ساتھویں تاریخ کو یہ کام کرتے ہیں تو اس کی فضیلت اس کی برکت الگ ہوتی ہے اس کی برکت آپ کو بھی ملتی ہے اس کی نیکی آپ کے ساتھ ساتھ کی بچی کو یا بچہ جو بھی اس کا فائدہ اس کی برکت حاصل ہوتی اس لیے اپنے بچوں کو اس بہت بڑی برکت سے محروم نہ کرے جو کام ساتھویں دن ہو سکتے وہ کر دیجئے جو کام نہیں ہو سکتے اس میں تاخیر کی جیسے بکرے کے پیسے نہیں تھے مجھے نہیں پتا کہ بکرے کے پیسے جوا ہوئے نہیں تو بہرحال ابھی بھی کر سکتے ہیں بعض علماء صاحبے کہتے کہ ساتھ تاریخ کو نہیں ہوا تو ساخت ہو جائے گا لیکن دیگر علماء کے جیسے شیخ ابن عسیمین شیخ البان ان کی تاخیخ یہ ہیں کہ اخیخہ تاخیر سے بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس عذر تھا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن آپ خود کو بھی اور اپنے اولاد کو بھی سواب سے برکت سے محروم نہ کریں جب بھی موقع ملے آپ اخیخہ ان کی طرف سے کر دیجئے اور لڑکی کی طرف سے ایک بکرہ لڑکی کی طرف سے دو بکروں کی قربانی آپ کریں اور بعض علماء کی تاخیخ یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے سواب سے محروم نہ کریں جس بھائیں جزاکم اللہ خیر محمد فیروز عرید صاحب کا سوال کسی فرد کے بارے میں ان کے علم یہ بات آئی کہ قربانی کے بڑا عجر ہے اور قربانی کرانے میں بہت اللہ عجر دیتا ہے حرام پیسے سے قربانی کرائے جائے چوری کے پیسے اس سے بھیج دیئے کہ گھر والوں کی طرف سے سب کی قربانی کر دی جائے اس عمل کے بارے میں کیا فرمائی گا جس صاحب اللہ تعالی نے قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے باطل طریقے سے مت کھاؤ اسی طرح سورة البقرہ میں بھی وارد ہے کہ جو کچھ پاک و صاف چیزوں کی روزی تم کو ملی ہے اسے میں سے کھاؤ اور اسی طرح جو حلال و پاک و صاف چیزیں ہیں انہی میں سے تم لوگ کھاؤ تو یہ جو آیت ہے سورة البقرہ کی یہ سورة المؤمنون کی آیت ہے تو ان دو آیات کو پڑھ کر نبی کریم نے یہ بات پیش کی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو حکم دیا کہ حلال کمائی حلال روزی کھائیں حرام سے بچیں اور اہل ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا پھر آپ نے ایک مثال پیش کی کہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو طویل سفر تے کر پہنچتا ہے کعبے کے پاس اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے یا ربی یا ربی لیکن اس کو یہ جواب دیا جاتا ہے یعنی اس کو سنائے تو نہیں دیتا لیکن اللہ کی طرف سے یہ جواب اس کو ملتا ہے کہ تم اتنی دور سفر کر کے آئے ہو لیکن اس کا ایسے شخص کے بارے میں کھانا حرام کے مالکہ ہیں اور پینا حرام کے مالکہ ہیں لباس حرام کے مالکہ ہیں اور اس کی تربیت حرام کے مال سے اس کی پرورش ہوئی ہے تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی تو جب اللہ تعالی اس طرح ناراض ہوتا اسے بندے کے بارے میں تو پھر قربانی کیسے قبول ہوگی اگر کسی کے پاس قربانی کے پیسے نہیں تو اللہ تعالی اس سے نہیں کہے گا کہ تم نے قربانی کیوں نہیں کی لیکن اگر کسی نے حرام مال سے قربانی کی تو ضرور اللہ تعالی اسے پوچھے گا عذاب دے گا سزا دے گا کہ تم نے حرام کے مال سے قربانی کیوں کی تو ہم اس بات کے مجبور نہیں نعوز بللہ کہ ناجائز مال سے قربانی کرے سواب کا کام کرے اپنی حیثے جتنی اس کے مطابق آپ عمل کیجئے اور آپ قربانی کا سواب پانا چاہتے سال کے گیارہ مہینے بارہ مہینے آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ ہر مہینہ تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کیجئے ہر مہینے پانچ سو چھے سو روپے جمع کیجئے تو سال کے بارہ مہینوں میں چھ سیت نہیں تو کوئی حرج نہیں تو اس طرح سے ہم لوگ اپنے آپ کو ناجائز مال سے بچا کر رکھیں جزا خیر ملنا اگر قربانی کی حد تک تو بات ہو تو پھر بھی کچھ آدمی یعنی ٹھیک قربانی کر سکا نہیں کر سکا لیکن جو چیز ہے ہی حرام تو عام حالات میں بھی اگر آپ حرام چیز کھا لیتے ہیں تو آپ کی نماز آپ کی عبادت آپ کی دعائیں کچھ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے اس کی اور وہ پاکیزہ چیز ہی قبول فرماتا ہے حرام کھا یا حرام کھا کے دعا کی جائے گی دعا قبول نہیں ہوگی حرام کھا کے نماز پڑھی جائے گی نماز قبول نہیں ہوگی نیک کام کیے جائیں گے نیک کبول نہیں ہوگی شراب پینے والے کے کیا ہے اگر جس نے شراب پینے چالیس نظر کے اس کی نماز چلی جاتی ہیں نہیں قبول ہوتی تو حرام سے اپنے آپ کو زندگی میں کبھی اس کا تصور بھی نہیں آنا چاہیے انسانی دین میں مسلمان کے دین میں کہ اس کی گنجاش ہے اسلام میں کہ حرام سے کمال ہو حرام پھر بعد میں نیکی کر لینا بعد میں ٹھیک ہو جانا یا بعد میں نیک بن جانا اس کا کوئی تصور ہے ہی نہیں اسلام میں اسلام تو کہتا ہے کہ پوری زندگی میں پاکیز کی اختیار کرو نیکی اختیار کرو حرام سے بچو اور حرام سے بچ کے اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے جو بھی اللہ کے راہ میں قربان کر سکوگے اللہ اسے قبول فرمائے گا لیکن جہاں کہیں حرام کا شاہبہ بھی آگیا پورے گناہ گناہ پہ گناہ جمع کر دینا یہ کہاں کی دانشمندی ہوگی اللہ توفیق دے سب کو سمجھنے کی توفیق دا فرمائے اسی طرح بلکہ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ سعودی بینکوں میں کام کرتے ہیں ملازمی سعودی ملازمت ہیں یا سعودی کاروبار کرنے والوں کیوں ملازم ہیں ان کو بھی اپنے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اور جاب تلاش کریں تاکہ وہ حرام سے بچیں گے تو پھر کچھ نیکی قبول ہوں گی ورنہ تو قبول نہیں ہوں گی طاہر بلوچی صاحب کا سوال مرنا نماز سے مطالق ہے اور وہ ازان کے دوران نماز تو پڑھی جا سکتی ہے لیکن آپ کا دل کدھر ہوگا ازان کی طرف یا نماز کی طرف جب آپ نماز کے لئے کھڑی بھی ہو جائیں گے تو پھر ازان سنتے ہوئے آپ کا دل یعنی آپ تلاوت نہیں کر سکیں گے اور تذبیر نہیں پڑھ سکیں گے دعا نہیں کر سکیں گے نماز کی دعا ہیں تو اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو ایسے صورت میں آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں تاکہ ازان ہو جائے ازان کی فضیلت ازان سننے کی فضیلت ہے ازان کا جواب دینا اس کی فضیلت اس کے بعد پھر نماز پڑھ کے سن کر جواب دے دعا کر وہ بھی ایک فضیلت حاصل کریں پھر نماز پڑھ کے اس کی فضیلت سواب حاصل کریں دونوں سواب حاصل کر سکتے ہیں جزا حکم اللہ خیر اللہ سامین پرگرام کے آخری حصے میں آپ سے یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات بتائی ہے کہ جب سے اس نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے زمین بنائی ہے اس نے بارہ مہینے مقرر کیے ہیں سال کے اور ان بارہ میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں جن میں لڑائی قتل غارت یہ وہ کچھ اس ترکی سختی سے ممانعت ہے اور ان میں یہ ذقات کا مہینہ ہے پھر گناہ کے کام یا قتل غارت سے لڑائی غارت سے بج جاتے تھے اور ہم مسلمان آج کے دور میں اس وقت جبکہ ذقات کے مہینے میں حرمت والے مہینے میں ہیں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں سوران کے حالت دیکھ لیں کس طرح وہاں سیکڑ افراد لقمہ اجل بنا دیے گئے ان کا خون کسی گردن پر اور وسائل اپنے نہیں یہ ملک کے وسائل ہیں تباہ کیے جا رہے ہیں ختم کیے جا رہے ہیں ہمارے اپنے علاقوں میں مسلمان مسلمان پر کس طرح کے ظلم ڈھا رہے ہیں اور بڑے مزے میں ہیں پتہ نہیں انہیں خوف نہیں ہے کہ کس لمحے موت آجائے گی اور مرتے ہی پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کس عذیت کے اور کس عذاب کے شکار ہوں گے اس کا احساس انہیں نہیں ہے قتل کر رہے ہیں جلو میں ڈال رہے ہیں مار رہے ہیں اغوا کر رہے ہیں زبدستی کر رہے ہیں زبدستی حکم لے رہے ہیں اور ظلم کی انتہا جمہوریت کے نام جمہوریت کے نام پہ وہ لانت کا کام کر رہے ہیں اور پھر بھی اللہ کا خوف نہیں ہے بہت ساری اشارے آگئے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے ہدایت نہیں تو نجات دے ہمیں ان سے اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وصل اللہ وعلا نبی